بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر ہوں آج جو میری مہماز شخصیت ہے وہ سیاسی سماجی حلقے میں ایک دیمے انداز کے ساتھ اپنے لبو لائجے اور گفتگو کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور پچھلے دور ٹونیور سے ڈی سی کالونی کی ریاشیوں کی خدمت کے لیے آپ نے آپ کو پیش کیا ہوا ہے ایک کاروباری گرانے سے ان کا تعلق ہے پڑی لکھی شخصیت تھی اور انہوں نے اپنے دونوں ادوار میں بے مثال کام کی ہیں اور اب وہ یونٹی گروپ کے ایک روح روان کے طور پر سامنے آئے ہیں میری مراد مہترم وقع شاہد فوقر صاحب ہے ان سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے لیکن ان سے تمام موضوعات پر گفتگو کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک آج جو میری مہمار شخصیت ہے وہ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے وہ کار شاہد کھوکر صاحب ہیں جو نائب شدر ہیں ڈی سی کالونی سوسائیٹی کے مجودہ رجیم میں اور پشلے دوار میں جنرل سیکٹری تھے سر بہت شکریہ ہمارے ناظرین یہاں پر ریاشی ہے کیونکہ دن بدن ڈی سی کالونی میں ریاشوں کی تداد بڑھتی جاری ہے تھوڑا سا اپنا تاروخ بتائیے گا بیسکلی کہاں سے تعلق ہے کس علاقے سے رہنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی سردار صاحب شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس قابل سمجھا کے انٹریو کریں میرا تعلق بسکلی شہر گجران اللہ مارل ٹاؤن سے بسک فیملی جو ہے وہ بزنس ریلیٹڈ ٹیکسٹائل سے میرا تعلق ہے ایڈوکیشن کچھ کجران اللہ میں کچھ لاور میں اور کچھ ایبراد انگلینڈ سے میری کولیفکیشن اور اس کے بعد ڈی سی کالونی کی عملی سیاست میں جب آئے وہ تقریباً دوہزار چودہ اندرہ میں عملی سیاست میں قدم رکھا لیکن ہماری ریائش جو ڈی سی کالونی میں تھی وہ دوہزار نو میں ہماری فیملی جو ہے وہ یہاں ڈی سی کالونی شفت ہو گئی تھی دوہزار دس سے یہاں پہ ہم ڈی سی کالونی میں ریائش پزیل تھے بہت سے مسائل تھے ایک ویژن ہمارے ذہن میں تھا دوستوں کے ذہن میں تھا ہم وہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح جس طرح دوسری سیسائٹیز ڈولپ ہوئی ہیں وہ فسیلیٹیز جو ہیں ہم اپنے یہاں پہ جو ہمارے ریائش ہی آ رہے ہیں ہم ان کو دے سکیں ان کو ملتی تو پھر ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو بھی وہ فسیلیٹیز یا ہمارے یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو بھی وہ فسیلیٹیز مل سکتی تھی اس لیے پھر عملی سیاست میں دوہزار سولہ میں آپ نے جیسے بتایا کہ آپ دوہزار نو دس سے آپ کی فیملی سمیت آپ گجنہ والا سے لیسے کالونی میں آئے یہاں کی سوسائیٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی لوکیشن کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ آئے آپ نے بقاعدہ طور پر ایک دور تھا ہم نے دیکھا خالد سلطان صاحب کا آل علان تھے اور دوزار سولہ کے اندر یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ان کے مقابلے میں ایک بڑا گروپ آیا فاؤنڈر کے نام پہ آپ وہاں پہ جنرل سیکٹری کے میدوار تھی جیتے آپ کی پوری ٹیم جیتی تو آپ نے بڑا پور کام کیا اس دور میں آپ نے بڑا سب کے ساتھ ملکی پھر اگلے بار پھر آپ نائب صدر کے میدوار ادھر سہی تھے اسی گروپ سے تو کیسا تجربہ رہا دونوں ٹرنیور میں آپ کام کیا ہوئے دیکھیں دوزار سولہ میں الیکشن ہوا ہے ڈی سی کلونی کا سب سے پہلے اس سے پہلے آپ کو بھی پتہ ہے سیلیکشن ہوتی رہی تھی کہ بس منچن کر دیا کہ یہ بندہ میمبر ہے یہ بندہ میمبر ہے دوستوں نے مل بیٹے کٹھے ہوئے الیکشن ہوا اللہ تعالیٰ نے فتح عیاب کیا اس میں ہم نے جو منشور لے کے آئے تھے وہ ہم نے اپنا پورا ڈیلیور کیا بیسک جو تھا ایکسٹینشن ٹو کی دوزار آٹھ کے الارٹ میں ٹوئی بھی تھی لیکن وہاں پہ پوزیشن نہیں تھا پوزیشن ملا سیکیورٹی کے بے شمار مسائل تھی ہم نے ہر گلی میں کیمرے لگوائے فائبر آپٹک بچائی ای ٹیک سیوریج سسٹم جو ہے یہ مین مین جو ہم نے بلے کام تھے مطلب سیوریج نقشے بند تھے نقشے بند تھے انڈورمنٹ بورٹ کی شرائط تھا آپ نے پوری کی اس طرح کے بے شمار ڈسپنسری تھی ایمبولنس سروس شروع کرائی اپنی مان پسند جو ہمارا شادی آل ہے وہاں پہ کھانے کی ہم نے اجازت دی کہ اپنے مان پسند کوک سے کروائیں پھر میٹر سسٹم تھا وہ ہم نے فکس چارجز کر دی ہے مجب جتنا ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے تھے ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ایڈوکیشن سیکٹر اگر لے لے نور سکول کو اپگریڈ کیا ساتھ ہم جوائنٹ وینچر کیا بیکنہ اس کا لیکن وہ کچھ لوگوں کے تب نظر ہو گیا الزام تراشی کی سیاست یہاں پہ ڈی سی گلونی میں چلتی رہتی ہے لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسا جوائنٹ وینچر تھا ایک برینڈ جو ہم وہ سسائٹی میں لے کے آئے تھے کچھ طالبان نے افغانستان میں سکول سسٹم بند کی ہے کچھ یہاں کے طالبان تھے جنہوں نے ڈی سی گلونی انہوں نے یہاں پہ تعلیم پہ میں کہتا ہوں شبخون جو ہے وہ مارکے آج بھی وہ بلڈنگ ابھی تک باندھا اگر وہ چل رہی ہوتی تو ایک اچھا خاصا ہینڈسوم جو ہے ریوینیو تقریباً چالی سے پچاس لاکھ روپے پر مہینہ سسائٹی کو انکم ہو رہی ہونی تھی لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا ہو گیا وہاں آپ دو دفعہ فاؤنڈر کے گروپ سے نامزاد ہوئے پچھلی بار یہ ہوا کہ کچھ لوگ اتحاد گروپ سے جیتے اور زیادہ تر فاؤنڈر سے جیتے آپ لوگوں نے کام کیا پھر آپ نے گروپ سے جدا کیوں ہو گئے دیکھیں کام جو کیے اللہ کا شکر ہے کہ پچھلی ٹرنیور میں بھی کام کیے میرے ساتھ میری ٹیم تھی مرزا اقبال صاحب تھے شاہ جان وڑا ایچھا تھے ظلفکار چیما صاحب تھے شیخ عمران صاحب تھے ہم ساروں نے مل کے کام کیا بڑ صاحب کے ساتھ بھی مختلف مائنڈ کے لوگ تھے شروع شروع میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی لیکن پھر معاملہ سموتھلی پہلے ٹنیور میں چلتے رہے دوسرے ٹنیور میں بھی آتف چیما صاحب آگئے میں نے اپنی سیٹ کی کوئی لالچ نہیں تھا اپنی سیٹ کی قربانی دی سیکٹری کی سیٹ چھوڑ کے ان کو سیکٹری کے سیٹ دے کے نائب صدر کی سیٹ پہ الیکشن جیتنے کے بعد کچھ ایسے معاملہ تھے ہو گئے کہ وہ آپس میں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہ رہی تو ہم جو غام قیال تھے بندے وہ پہت جو ہے تھوڑی کنارہ میں یہاں پہ نہیں کہ کیا معاملہ ہوئے کنارہ کشی اختیار ہم نے کر لی الیکشن سٹارٹ ہونے سے جو اب الیکشن آئے ہیں کافی کوشش تھی کہ جو ہے سب اکٹھے مل کے الیکشن لگے ہیں دوبارہ ایک بار لیکن معاملات معاملات نہیں ہو سکے اس طرح یونٹی گروپ بنانے کی وجہ کیا بنیتے ہیں لیکن یونٹی گروپ بنانے کی بیسک وجہ ہم جو چاہ رہے تھے کہ معاملات جو ہے یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے کردار کشی کی سیاست ہے یہ ختم ہونی چاہیے صلح صفحی سے ارام سے ٹیبل پر بیٹھ کے جو ہے معاملہ سوٹ اٹھ ہو جائے تو وہ بھی ان کا منشور بھی سوسائٹی کی خدمت وہ کہہ رہے تھے ہمارا منشور بھی سوسائٹی کی خدمت ہے ہم نے چھے سال میں ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اور ڈیلیور کیا ہے مگر سب کے ذہن یا سب کا شوق لوگوں میں عبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہو گیا ہے کہ ساروں کو پھر ایک گروپ میں اڈیجسٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے اپنے جو دوست ہیں ہم قیال ہے ان کے ساتھ ہم نے مل کے جو ہے یونٹی گروپ کی بریاد رکھی ہے اور انشاءاللہ یونٹی گروپ جو ہے آئندہ بھی آنے والے انتخابات میں بھی ان سے آنے والے انتخابات میں بھی چلتا رہے گا شہداب رہے گا آباد رہے گا انشاءاللہ جی وقاسکوکس آپ سے باتچیت کا صلصہ یا جائے رہے گا لے وہ یہاں لوں گا ایک چھوٹا سب رہے گا موسیقی 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 بات اور جی گروپ کے والے سے تو اس بار آپ نے یونٹی گروپ کے اندر وہ تمام گروپوں کو ختم کیا یونٹی نے جو ایک پرانا گروپ تین سال سے تھا محافظ بن کے سامنے آیا اس کو بھی آپ نے ختم کروایا آپ نے گروپ کے اتحاد کو بھی آپ نے اس بار لیکشن سے ختم کروا دیا وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا اسی طرح یونائٹر کے نام سے بھی گروپ تھا یہ کونسی گدر سنگی آپ لوگ کے پاس گروپ ختم کر کے آپ نے گروپ کو تشکیل دیا اور اس کو مضبوط کر دے دیکھیں یہاں پہ میں بتاؤں ان تین سالوں میں ہم شاید اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح پچھلے تین سالوں میں ہم نے ڈیلیور کیا تھا اس میں بیسک جو معاملات آئے کیونکہ پچھلے تین سالوں میں فانڈز جو سوسائٹی کے پاس تھے ڈولیمنٹ ہوتی رہی ان تین سالوں جو اب تنیور گزر ہے یہاں پہ جب ہم نے چارج لیا تو ستارہ کروڑ رپیہ جب میں نے چھوڑا راتف چیمہ صاحب نے لیا تو ستارہ کروڑ رپیہ سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں تھا اور بیسک یہاں پہ ہمارے معاملات ہیں کہ سورس آف انکم کس طرح جنریٹ کی جائے ستارہ کروڑ میں سے پندرہ کروڑ رپیہ ہم نے ایکسٹینشن تھری کی جو فیسیز ہیں جی ڈی اے کی وہ ہم نے دیکھ دیں ہمارا تھا کہ جی نقشہ جو ہے وہ جل سے جل پاس ہو جائے ریوینیو وہاں سے سوسائٹی کو آنے لگے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ رہ گئے ہیں وہ مکمل ہو سکیں لیکن وہ لیٹیگیشن کے اندر پڑا رہا اور وہ معاملات لیٹ ہوتے گئے اگر اس وقت ہم پندرہ کروڑ رپیہ جمع نہ کراتے تو آج کی طریق میں اگر وہ جمع کراتے تھے تقریباً نبی کروڑ رپیہ وہ اس کی فیس ہو گئے ایک عرب کے پاس پاس لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے پیٹرل پاپ شروع کیا مارکٹوں کے نقشہ جو ہے وہ پاس کروا دیئے کنٹورمنٹ بورڈ نے معاملات تہہ کر کے مطلب ہسٹری میں پہلی دفع ہوا ہے کہ انہوں نے فنڈ جو ہے یہاں پہ مین ڈوڈ جو ہے وہ کارپٹ کی ہم نے نئی بنائی ٹوڈلرز کے نام سے چھوٹے بچوں کے لیے اور پھر نور سکول کو ہم نے دونوں بیلڈنگز کو ٹوٹلی الیکٹرک سٹی فری کر دیا اس کے اوپر سولر ہم نے لگا دی ہے جو اس کا بیل ڈیڑھ دو لاک روپے آتا تھا اب اس کا بیل جو ہے وہ صفر پہ چلے گیا اس طرح کے کئی معاملات پھر ایکسٹینشن 3 کا کیسز کے باوجود جو ہے اس کی بیلٹنگ کرائی دولمنٹ کا اس کا ٹھیکہ ہو گیا گیٹ شروع ہو گیا وہاں پہ اور وہاں سے آپ سمجھتا ہے کہ یہ جو کامش ویسے یہ دوسرے گروپوں کے لوگ آپ کے ساتھ الہاق کرنے پہ نہیں اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں جو انہوں نے الہاق کیا ازگر وڑیت صاحب ہے تارک برد صاحب اور ایسے صاحب رادران بڑے نامور لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ملے کارکردگی پشلی بھی دیکھی اس سال والی بھی دیکھی اس کے ساتھ جو ہے نہیں ایک گروپ سے وہ صدر کے میدوار تھے محافظ سے اور آمی جی کو وڑیت صاحب بھی اس کے روح و روح تھے یہ دونوں افراد کو آپ نے ختم کر کے گروپ بھی ختم میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو ہے امیونٹی گروپ میں شامل ہو رہے ہیں اور جو باقی ہیں انہوں نے ایک نیا گروپ بنا لیا پاسبان کے وارے دیکھیں ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ان کے روح و روح اس گروپ کے اس کو ساری سوسائیٹی جانتی ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا ہے اور کیا وہ کریں گے میں اس میں جو ہے وہ اتنی لمبی ان کے بارے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا یہ ہر بندے کی زبان پہ ہے نہیں کہا جاتا کہ آپ کے گروپ میں وہ لوگ ہیں جو ہر بار ایک نئے گروپ میں صرف الیکشن کے لیے اپنے فائدے کے لیے گروپ چیز کرتے ہیں اور الیکشن لڑتے ہیں نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے ٹھیک ہے کئی کئی ایسے میں وہ جو گروپ نیا بنایا وہ میں اس کو آپ کو کہتا ہوں کہ جی وہ اپنی بیک ڈور چینل چلا رہے ہیں شمولیت کے لیے معاملات اس طرح کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی پوزیشن جو ہے وہ مل سکے یہ تو پھر وہ سیاسی سٹانٹ ہیں وہ سارے ہر کوئی کرتا ہے لیکن ایک جو میں آپ کو بتا جاتے کہ ہماری کار کردگی تین سالوں کی لوگوں کا پیار اور ہم نے کام کر کے دکھائے دلیور کر کے دکھائے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم دلیور کر کے دکھائیں گے جو سیکٹری کی سیٹ ہے یہ ڈی سی گلونی ایک ریڈ کیڈی کے معاند ہے ساری کروسپونڈنس جو ہے وہ سر سیکٹری رہنی ہے آپ نے جو سوسائٹی کے اوپر کیس ہونے ہے وہ سیکٹری کے اوپر کیس ہونے ان کے ریپلائی جو ہے وہ سر سیکٹری ہی جاتے ہر فورم پہ ڈی سی گلونی کو ریپرزنٹ سیکٹری سوسائٹی نے کرنا ہوتا ہے اور اس سیٹ پہ ایک پڑا لکھا مدبر اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ اس سیٹ کا حق دار ہوئے گا اور ہونا چلیے یہ نہیں ہے کہ بندے کو ایک ڈیمی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے اور اس بندے کو باہر سے کنٹرول کیا جائے کے لیے ایسے کرنے کو سیڈ پہ بٹھا کے سارا ہولڈ جو ہے وہ ہم خود اپنے پاس رکھیں یہاں پہ بڑے بندے ہیں جنہوں نے ایسے بی آر میں ستر 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 ایسی کروڑ کی جو ہے وہ پروپٹی یاں وائٹ کرائیں جب ان کے اوپر کیس چلے اور چار چار پانچ پانچ کروڑ بی آر کو دیکھ انویسٹی سکیم میں اپنی پروپٹی کرائیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لگا کے ہمارے خلاف انکوائری کرائیں اور اس کی رپورٹیں ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ہر کیس میں سرخروع کرے آپ کی دو دور ہے پہلے فانڈر کے ساتھ بھر صاحب کے ساتھ اب دوسرا جو ہے اتحاد کے ساتھ تھا آپ کا دور ان کے صدر تھے سکیٹی فانڈر کے لیکن اس دور کو تو ہاتھ کا دور ہی کہا جا رہا ہے آپ کے دونوں عدوار کے اوپر کرپشن کے بے انتحاء زمان لگی ہے اور اس میں کچھ میڈیا کے جا رہے ہیں اس کے مالس صاحب کیا کہیں گے دیکھیں یہ کرپشن کے الزمات ہیں یہ صرف کیمرے کی ہاتھ تک لگتا ہے یا فیس بوک کی یا سوش میڈیا کی ہاتھ تک لگتا ہے اگر کسی پر لگے ہیں تو اس کو پروف کریں کیونکہ یہاں پر سوائے کرپشن کے الزم لگانے کے لیے اور کسی کے پاس کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکے دوسرا جو برسر اقدار گروپ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے ڈیلیور کر رہتا ہے وہ لوگوں کو سہولیات فرام کر رہی اور اپنی عوام کو اپنے ریائشیوں کو وہ کر رہ ہوتے لیکن ان کے پاس جو ہے سوائے عظام تراشی کے کردار کشی کرنے کے اور کوئی ٹول نہیں ہی تھا پھر وہ ایسی ٹول ہے کہ وہ میڈیا پر کر دیں گے ویڈیو بنا کر دیں گے ایک ایسی لی جس کی کردار کشی کر سکتے ہم نہیں میں مطلق یا آپ کے گروپ کے مطلق نئے سکینڈل نے کیا تی جن میڈیا پر سکتے کانونی کاروائی بھی سنا کی آپ نے اس کے مطلق جس میڈیا پر سکتے کیا کانونی کاروائی اس کے خلاف میں کانونی کاروائی کار رہا ہوں جس بندے نے انٹرویو کر رہا تھا اس کے خلاف بھی میں کار رہا ہوں بلکہ وہ بندہ اشتیاری ہو گیا اخبار میں اشتیار بھی اس کا آیا وہ ملک سے باہر ہوا ملک سے فرار ہوا تو انشاءاللہ وہ آئے گا دالتیں اس کے انتظار کر رہی ہیں چلیں یہ ایک چیز ہے چلتا رہتا سیاست کے اندر کردار کشی بھی ہوتی ہے الزام تراشی بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ اور ہوتا ہے یہ سیاست کا حسین ہے یہ سیاست کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے پگرام کے آخری سے میں ہم صرف ان سے پوچھیں گے یہ یونٹی گروپ کا کیا منشور ہے اور اگر یہ ایک بار پھر ریاشین کو وور دیتے ہیں تو وہ کون سے کام ہے ضروری جو میجر ہیں جو کرنا شاہر ہیں ان سے بات کرنے سے پہلے لوں گا ایک چھوٹا سب موسیقی 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 کم بیک جی وقا صاحب بات ہو رہی تھی سکینڈرائنز کی کرپشن کی کہا جاتا کہ جو کام کرتے ہیں ان کے اوپر الزمات بھی لگتے جب کام نہ کریں گے تو الزمات بھی نہیں لگے بلکل ایسی بات ہے جی کام پہلے بھی کر کے دکھائے انشاءاللہ آنے والے دور میں جو ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی جی سی گلونی کے لئے بہترین جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے آئندہ جب جو آپ کی ٹیم بن رہی ہے اس کے اندر لوگ بہت سینئر لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں کچھ نوجوان بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع ملا دوبارہ دی سی کرونی کے ریاشیون میں امران ان پر اعتماد کے اظہار کیا تو کون سے وہ میجیر پروژیکٹ ہیں یا کون سے کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کو کہیں کہ فوکس کرو اور اس کالونی کو ایک مسائلی کالونی بنائیں دیکھیں یہ بڑا اچھا گلدستہ جو ہے جس میں صدر جو ہے امتیاز صاحب ہے وائس پریزرنٹ مریقوب صاحب آرہے ہیں سیکٹری کے امیدوار آتف چیما صاحب فناس زاہد نیازی صاحب آرہے ہیں نیچے جو میمبر ہیں ہم نے کوشش کیا کہ ہر برادری سے میمبر لیں اور ریائشی کی خدمت ہو سکے اور ان کے مسائل پر سنا گا سکے بیسک جو ہمارا منشور ہے اس صفحہ اس میں ہم نے ہسپٹل کے جگہ پروف کرای ہے ہسپٹل کا ان ولاک میں بنانا ہے اس کے علاوہ سپورٹ کمپلیکس کا نقصہ جمع ہو گیا انڈور سپورٹ کمپلیکس ہے وہ ہم نے بنوانا ہے کمپلیشن آف پٹول پمپ ہے مارکٹس ہیں ایکسٹینشن تری کی ہم نے مزید لیٹکیشن کا سامدھا نہیں کرنا پڑے گا ڈیویلپمنٹ کے اندر اور اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے اور ایک ہم جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ سوسائیٹی کو سورس آف انکم جو ہے وہ سکے بوائیز کالیج ہے گرلز کالیج ہے وہ بھی ہمارے ہمارا مین انٹرنس جو ہے اس کی ہم نے تنظین و رائش کر کے اچھی جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے فائر برگیٹ کی اس منشور میں شامل ہے گاڑی جو ہے وہ ایک لی جائے جو سوسائیٹی کے اندر آئے جو ہاتھ ساتھ اللہ بجائے سب کو اس کے لیے وہ ہم جیوٹلائز کر سکے اس گاڑی اور اسٹینشن تری کے حوالے سے دیکھیں اسٹینشن تری کا میں بتایا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس تین سالوں کے تنیور میں کر کے پوزیشن ہے جو اللہ ٹیز اللہ ٹوئی بھی ہے ان کو ہم انشاءاللہ تلہ یہاں کے ریاشیوں کو اور باہر سے آنے والے کوئی میجر مسئل ٹرانسپورڈ کا اس کے حوالے سے میجر کو پلان گئی پرائیوٹ ٹرانسپورڈ کو ہائر کریں جو چلائے پرائیوٹ یہ پروسس آگے بھی ہمارا چل رہا ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم یہاں سے ٹرانسپورڈ چلا رہے ہیں جو لیڈیز کو مین سٹی میں بزار ایریا میں لے کے جاتی ہے اس کو مزید ہم بہتر بنائیں گے ایک پرمنٹ ہم کوشش کریں گے ایک پرمنٹ گاڑی جو ہے وہ یہاں کو سٹی لے کے جائے اور شام کو وہاں سٹی سے سوسائیٹی واپس لے کے ہے انشاءاللہ جی بہت شکریہ 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 میں موجود تھے اور آنے والے دنوں میں بھی ان سے بات ہوتی رہے گی مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی اور جو ان کے اوپر بیشمار سوالات تھے میں نے کوشش کی کہ ان سے جواب لیا جا سکے اور انہوں نے ان تمام ایشو کے اوپر بات کی جو ڈیشی کارونی کے مجودہ ماضی کے مسائل تھے مجھے دیجئے اجازت اگرے پرگرام تک کے لیے اللہ حافظ